آج ہم آپ کو ایسے ایسے فیکٹس بتانے والے ہیں جن کو سن کر آپ کے پیروں کے نیچے سے جمین کھسک کے الگ چلی جائے گی اور آپ ہوا میں تیرنے لگیں گے فیکٹ نمبر ون جیان ٹرٹوائز ختم ہو رہے ہیں کیونکہ یہ کھانے میں اتنے لجیز ہوتے ہیں کہ ان کو ناوک لوگ مار کے کھا جاتے ہیں اور ان کو کھانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا میٹ چکن پورک اور سی فوڈ سے بھی زیادہ بڑھیاں ہوتا ہے ابھی یہ صرف دنیا میں دو ہی آئی لینڈ میں پائے جاتے ہیں ایک ہے شیسیس آئی لینڈ اور دوسرا ہے گیرپیگوس آئی لینڈ فیکٹ نمبر ٹو آپ نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو ہائی فائی ف تو دیا ہی ہوگا لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اس کی شروعات کس نے کی تھی اس کی شروعات 1977 میں ایک بیس بال گیم سے ہوئی تھی جب ڈسٹی بیکر نے گول کیا تھا تب بڑکی نے ایکسائٹمنٹ میں آ کر اپنا ہاتھ اٹھایا تھا اور بیکر نے اس پر تالی بجا دیا تھا اور تب ہی سے یہ بن گیا ہائی فائی ف امیزنگ رائٹ فیکٹ نمبر ٹری 1992 میں سنگاپور کے پرائم منسٹر پبلک بینچ اور کرسیوں کے نیچے چپکے چونگم کی صفائی کے خرچ سے اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ انہوں نے چونگم کے امپورٹ اور سیل پر روک لگا دی تھی اور تب ہی سے سنگاپور میں چونگم چبانا illegal ہے فیکٹ نمبر ٹور کیا آپ کو پتہ ہے آپ کے برین میں ون بلین نرو سیلز ہیں اور ہر نیوران دوسرے ہزاروں نیوران سے کنیکٹ ہو کر ون ٹریلین سے بھی زیادہ کنیکشن بناتی ہیں جس کا مطلب ہے آپ کے برین میں 2.5 پیٹا بائٹ کا سٹورج ہے مطلب 25 لاکھ جی بی انبیلیویبل فیکٹ نمبر فائف یوں تو آپ دیوالی میں بہت سارے پٹاکے خریدتے ہیں لیکن ڈیزنی دنیا کی دوسری سب سے زیادہ پٹاکہ خریدنے والی کمپنی ہے فیکٹ نمبر سیکس ویسے تو کروکوڈائز دیکھنے میں لیزارڈ کی پرجاتی کے لگتے ہیں لیکن یہ چھپکلیوں کے اسپیسیز سے زیادہ پچھیوں کی اسپیسیز سے میل کھاتے ہیں سائنٹسٹ کے مطابق کروکوڈائز پچھیوں کے سب سے قریبی ریلیٹیو ہیں فیکٹ نمبر سیون کیا آپ کو معلوم ہے دنیا کا سب سے بڑا پمپکن 2624 پاؤنڈز کا ہے یعنی 1190 کلو گرام یہ پمپکن اتنا بڑا تھا کہ یہ ایک کار کے سائز کا ہو گیا تھا فیکٹ نمبر ایٹ ہارورڈ یونیورسٹی نام تو سنائی ہوگا یہ 65000 ڈالر سالانہ یا اس سے کم کمانے والی فیملیز کے اسٹوڈنٹس کو فری میں ٹیوشن دیتی ہیں اور 65000 سالانہ کا مطلب ہوا 46 لاکھ روپے فیکٹ نمبر نائن انٹارکٹیکہ جانا جاتا ہے تھنڈ کے لیے لیکن 40 ملین سال پہلے انٹارکٹیکہ اتنا گرم تھا کہ جتنا آج کالیفورنیا رہتا ہے کیا آپ جانتے ہیں مکڑی کا جالہ اسٹیل سے بھی زیادہ مجبوط ہوتا ہے مطلب یہ اتنا زیادہ مجبوط ہوتا ہے کہ اس کی بولیٹ پروف جائکٹ بھی بنایا جا سکتی ہے فیکٹ نمبر 11 انٹارکٹیکہ اتنا موٹا برفیلہ اور پہاڑی علاقہ ہونے کے باوجود ایک ریگستان کے روپ میں کلاسیفائی کیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر نمی بلکل بھی نہیں ہے عجیب ہے ہے نا فیکٹ نمبر 12 اب ملیے ہیڈلیس چکن سے یہ مرگا 18 مہینے تک بینہ سر کے زندہ رہا تھا اس کو مائک دا ہیڈلیس چکن بھی کہا جاتا ہے یہ مرگا 17 مارچ 1947 کو مرا تھا فیکٹ نمبر 13 انسان تو دنیا میں ہزاروں سال سے رہ رہا ہے اور ڈائنا سوس کے بارے میں ہم سب بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے ڈائنا سوس دنیا میں لگ بھگ 150 ملین سال تک رہ کر گئے ہیں مطلب ابھی انسان 0.1% بھی نہیں رہا ہے ان کے برابر فیکٹ نمبر 14 کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے باڈی پر ہر وقت اتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جتنی کی پوری دنیا میں پاپولیشن بھی نہیں ہے اور دنیا کی پاپولیشن ابھی کرنٹ میں 7.7 بلین ہے امیزنگ